الحمدللہ اللہ علیہ وسلم عظیم و تکریم واجب الاحترام عجی پروگرام جا روح روان صدر جلسہ محترم سید حاجی جانگیر شاہ مددللہ العالی برادر من مقرر خاص مولانا سید محمد سلیم شاہ انہیں پاہ منی جی انتظار جنا پاہ کریوں دا اڑا مولانا ساہب تشریف کی نہیں ہے چاہنے دا دارو للم خواجہ غریب نواز جا طلبہ آنج ساہبیں پنجو سبق سنایا انہیں طلبہ جی لائن میں جا رہا موکے آنج سامے نظر میں رکھ جا انہیں طلبہیں میں جانو ہم پڑھ کرو طالبہ علیہ وسلم مدی پہلا مولانا محمد سلیم موکے جی مطابقت جو کو بیان کیوں جو جو آنج تائید کریاں دوں انہیں الحمدللہ اللہ تعالی مزید انہیں کے علماتہ کرے انہیں مزید اللہ انہیں کے توفیق عطا کرے باوہ جی مطالق مولانا محمد سلیم جی سامے خاصی وضاحت کیوں اگڑو نکتوں آویں جی سامے پیش کریاں جو الحمدللہ پورے کشبر جی میں جارا پاہ اہل اسلام جی کی مسلمان تبقی ہوئے تھے جی میں جارا پن اللہ جا ایسا نہیں وہ ساتھ وارو رزک اللہ تعالیٰ پاں کے آتا کے وسی رزک لینے ہنے پاہ مینی وانٹے ایڈی توفیق ہے پانجی ادارے وانٹے پڑھ ایڈی توفیق ہے جباہ بھاراتی علماء اکرام کے کوٹھائے شگوندہ اج تھی چاری وارے پہلا وٹا کرے اینسی وارے سودھی پورے کشبر جی میں جارا غربت ہوئی تیمے جارا خاص کرے انہیں مسلمان غریبی جی زندگی گزارے ہوتے کیوت میں ہے جوڑ نے خجور کھائی کرے انہیں مالو خجور نے کھڑ کھائی کرے انہیں مالو زندگی جیندہ ہو چٹلی مانی مت گزارو ہو تینی پاہوٹے ہی پوزیشن نہ ہوئی جی پاں کے یہ اولوما اکرام کی کوٹھا ہے انہوں نے اٹھا نو دین سکھو دین سمجھو اوگنی سو اٹھاون یا اوگن سٹھ میں باہا افریقہ ہویا افریقہ جی میں جارا ڈاری سلام جی اکڑے گام زنجی بار میں ہوا اگیانو بارو مہینہ سوڈی ہوڑا ہوا تین کنانو بات جنڈہ نے پاچھا آیا تی تینڈہ نے جماعت ملی کرے انہیں باہا ہواٹے اکڑے ریکویسٹ کھڑی آیا یہاں بھلے آئی ہوا بچے سے ملیے چو آنجے کوٹم سے ملیے چو آنکے ہوا رسا ریٹن ٹکیٹ ڈیوں دا آنے آنجے پوری فیملی جی ٹکیٹ ڈیوں دا جا آئیں پاچھا جڑے اچھو ترے آنجے سجم کی کوٹم کے کوٹھے چو آنے ہیتے ہوئی نیاسہ کے دین سمجھائے تو اوگنی سو اٹھاون یا اوگن سٹھ میں باہا ہونی کے جواب اللہ جی آمد مہربانی ہے پیسے وارا آئے ہوئی تو آنکے اگر دین سمجھنو ہون دو تا ہی ہندوستان مجھا پاکستان مجھانو کے عالم کے ہزاروں روپیا خرچے نے گھرا گندہ پر مجھو کچھ ہوئے جی جہے وارٹے ٹکیٹ باڑیلا کرنے پنڈ کے ونجھلا ٹکیٹ باڑیلا پیسہ نہیں ایکے عالم کے گھرایاں نے دین نہ سکھی سکنو اترے لہ آؤں کچھ میں مجھے سماج کے آنے مجھے مسلم بھائیں کے آؤں موٹی جترو دین ہے تو انہیں پجائیں دوسرے تو جو کو اگر سو اگر سٹھوٹانو کرے انہیں کچھ جی تمام مسلمانیں جو جو کو درد رکھیں دے اج ان جو نتیج ہو آئے جو اج ہر مسلمان جی دل میں جارا درد مفتی ہے کچھ انہیں انشاءاللہ ہمیں شہرون دو اج جو کو پروگرام ہے ان کے ان جو ٹائٹل دینے میں آئے ہوئے اصلاح معاشرہ یعنی پانچوں جو کو معاشروں ہیں ان معاشرے جی اصلاح کی تھی ہر اصلاح لاکرنے ضروری ہے نیک آمال کا پہ اخلاقِ حسنا کا پہ طور و طریقوں کا پہ اسلامی تہذیب کا پہ یہ میرے چیزوں ہیں اخلاق میں عادتوں خاصی عادتوں ہیں خاصا اخلاق میں ان سے معاشروں صدریں اور انہی تمام چیزیں ماتے غامزن تھیلا کرے نے پانچو دل پاک کھبے پانچو دل پاک کھبے جانے دل پاک ہوئے تو ان زبان سے پر مٹھا کلبہ نکرے دل پاک ہوئے تو کن پر خاصی سماعت سڑے یہ دل پاک ہوئے تو عامال پر خاصا اجاگر تھی ہے دل کے پاک کرلو مذہبی اسلام جی میں جارہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلال جگہ جگہ مدے فرمائے خطبے کرنا نو بعد آوان جی سامنے آیت کریمہ جو جز تلاوت کے ہو اللہ فرمائے جی جو کو مارو ہتھ دوئی گئنے وہ کامیاب تیو سینا ہے جو کو مارو مون دوئی گئنے وہ کامیاب تیو سینا ہے اللہ فرمائے تو جو کو مارو کامیاب ہے جو کو پنجے منج کے پنجے دل کے پاک کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو جی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو چندہ جیسا حضور جی بارگاہ میں ویٹھائیو انہیں اچانک اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو دا جن پہاڑیے میں جانو اکڑو شخص حچین دو ان دروازے میں جانو اکڑو شخص داخل دین دو اگر کینکہ جنتی نہرنوئے تو نہرے تو صاحب آئے کرام میرے انکورا متوجہ تیا حضور جن کو رائشہ روکے ہو تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوچین دا جیتری وار میڈیٹو جی پہاڑی علاقے میں جانو اکڑو شخص آئے ہو ان جی آزا میں جارہا وزو جی پانی جا کترات ٹپکے ویڈا انہیں ان دے ہتھ جی میں جارہا چپل ہوئی جتی ہوئی اچھے کرنے ویڈو میں نے صاحب آئے کرام نکی کیوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جنتی چہوں سے ہی رہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوچین روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن آس چیندہ جب ایڈی میں ڈھاوا سی تو حضور بیڈی پر آس چیندہ جنتی کہیں کہ نیرنو ہے تو نیرنو تپا بیڈی پر ایج شخص آئے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوچین دہ جی تری ڈی حضور فرمائے ہو تو تری ڈی پر نیرنو تیج شخص ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر چیندہ جی موکے ایڑو دل میں جارہ خیال آئے ہو ایڑو جذبوں وہ دے ہو جب اللہ نیری آتا کرو ان میں جارہ ایڈی کئی نہیں کیے تحجد پڑے دو قرآن جی تلاوت کرے دو شب گزاری کرے دو کرو کرے دو جی جیسے اللہ جو رسولہ جی تری ڈی دیا جنرنو جی بشارت ریئے دا حضرت عبداللہ بن عمر چیندہ جاؤ انجی پوٹھ گڑی گرے ہوئے اسے منی کرے آنے جرے یہ گھر میں جارہ داخل دے ہو تنٹرہ ان کیچو جاؤں مجھے گھر ہے نا توجہ گھر ہے تری ڈی میمان بنی آنے توجہ گھر ہے اور اون مگا دو میمان جو حق ہے صحابہ آوا بھلے الحمدللہ یہ مجھے خوش نصیب ہے جی تو میمان بنی کرے نہیں موٹے رہے تنٹرہ ان کی کھما ہے حضرت عبداللہ بن عمر چیندہ جی تری ڈی آؤ کھمیوں سے دین جو ہی نماز پڑھے وقت ماتے رات جو عشاء جی نماز پڑھی نے سمی رہے رات جو آؤں پوری رات جاگاں جو پہی رہا عدرہ جو ہوتی ہے تو سجدہ ریز ہے شب گزاری کرے دو کرو کرے دو تر سجی رات میں جا رہا جن ڈاڑی پڑھ خو بھیرے تن ڈاڑ اللہ کی یاد کرے باکہ آگا اور نظر میں ستو پہ ہو تری ڈی آؤ کھنا نو بات حضرت عبداللہ بن عمر چیندہ موکی ہی انتیو جو بھی یہ لو کو خاص عمل تا نا ہے حضرت عبداللہ بن عمر تری ڈی کانا نو بات انو اٹھا رخصت دیئن دا تاڑے حضرت عبداللہ بن عمر پوچھین دا کہ بھئی آوٹی اڈی نہیں کی کہی جا آنجے بھارے میں اللہ جو رسول تری ڈی دیا چیندہ جائیں جنتی ہے تاڑے وہ جواب دینے آجزیہ نے انکساری سے جو موٹے نہ کوئی عمل ہے نہ موٹے کوئی زیادہ نفلی عبادت ہے نہ آؤ روزہ رکھان دو نفلی روزہ رکھان دو بس آئے نائے موٹے تکھالی اتنے ہوئے جا آؤں مجھے دل میں نہ کہہلا بغز رکھان دو نہ کہہلا رنچ رکھان دو نہ کہہلا حسد رکھان دو حضرت عبداللہ بن عمر چیندہ جا آؤں چیو جا آئی ایچ چیز توکہ جنتی میں جا رکھوٹی معاشرے جی جو کوئی صلاح معاشرے میں منہ ہے جی ہے عوام بناوئی خواست بناوئی علماء بنایا عابد بنایا اگر معاشرے جی صلاح ضرورت ہے سخت ضرورت ہے تو ان لاکرین پہلو پانکے پانجے دلیں کے صاف کرنے پون دو اللہ تعالی جل جلال ہو آمینی جی حاضری کے اجن پروگرام کے انہیں پروگرام جی انتظا کمیٹی جی کی میند تتیں کہ اللہ پر انی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ وآخر دوانا الحمدللہ رب العالم